موسیقی یہ بات ارز کرو کہ لوگ امتی ہو کے نبی پاک کا علم شریف ڈسکس کرتے ہیں وہ لے کے بیٹھیں اپنے پاس کاغذ کلم اور لے کے بیٹھیں حدود اربعہ کے ہم بتائیں گے اتنا تھا اتنا نہیں تھا یہ شکوک پیدا کیے گئے شکوک کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ کسی طریقے جتنی چیزیں آج دنیا میں لاؤنج کی گئی ہیں یہ صرف شکوک پیدا کرنے کے لئے تاکہ خالی ذہن لوگوں کے دلوں میں آپ مانے نہ مانے میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جسے صرف مشکوک بنایا گیا جسے صرف کیا گیا ایسا ہے نی طور پر وہ لوگ جو بڑے محبت سے بڑے شوق سے کوئی دروشری پڑھ رہے تھے انہیں آکے کہا گیا یہ والا دوپڑنے ہی نہیں چاہیئے وہ کب سے پڑھ رہا مشکوک کرنے کی ساجش کی گئی اسی طرح سے ایک بندہ مرزا غلام قادیانی اچھا اللہ حضرت نے جہاں بھی لکھا ہے غلام احمد قادیانی نے لکھا مرزا غلام قادیانی بس اس کو تیار کیا گیا آپ دیکھیں کہ ایسا بھرکوف آدمی لاؤنج کیا گیا مارکیٹ پر وہ آیا پہلے سادو بان کے وہ حمدہ مکرانے بھی تو جس کے مردی پاس چلے جاتے ہیں یہ بھی کوئی کرائیٹیریا نہیں یعنی وہ بابا جی سادے ہیں جی کیوں سادے ہیں کہتے ہیں نہائے نہیں مہینہ ہوگیا میں نے کہا سادہ ہونا اور گندہ ہونا ان میں فرق ہے سادہ تو وہ شخص ہوتا ہے جس کو کوئی مہنگے کپڑوں کا شوق نہ ہو کوئی مطلب اسے پروٹوکول کا شوق نہ ہو سادگی کا کیا مطلب ہے مونت ہوئے یہ کہاں کی سادگی ہے تو پہلے کبھی وہ سادو بان کے آیا کبھی کچھ بان کے آیا پھر اس نے نا چونکہ بقاعدہ وظیفہ کور تھا اس نے پھر عجیب و قریب دعوے شروع کیے اس نے کہا ماذا اللہ میں نبی ہوں اور آپ کو بتاؤں یہ علماء کے لئے بات نوکھی نہیں تھی چونکہ رسول کریم نے فرما دیا تھا معبوب نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا فرمایا تیس جھوٹے لوگ ہوں گے جو دعوے نبوت کرے گئے اور دو تو حضور کے ظاہری زمانے میں ہی آگئے ظاہری زمانے میں آگئے تو یہ حضور نے اب اس نے کیا کیا اس نے کہا میں نبی ہوں پھر عجیب و غریب تابعیلات کرنے لگا وہ لوگ ڈھونڈڈھونڈ کے لاتے ہیں چیزیں اپنی مرضی کی آپ جس کے پاس بھی جائیں وہ دلیل رکھتا ہے جس کے پاس بھی جائیں وہ کوئی نہ کوئی اس کے پاس کہانی ہوتی ہے سٹوری ہوتی ہے وہ تو ابو جال بھی کہا کرتا تھا کہ دیکھو جی اچھے بھلے رہ رہے تھے اور یہ انہوں نے ایک بھائی کلمہ پڑھ گیا ہمارے باپ دادا کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھے حالانکہ وہ تھے گمراہ تو کہانی تو کوئی نہ کوئی اپنے دفاع کے لیلے سبنے بنائی ہوئی ہوتی ہے معاظر اس نے جب کہا میں نبی ہوں تو وہی لوگ میدان میں آئے جو ہمیشہ آیا کرتے ہیں وہی لوگ آئے علماء ربانی مارے کھائیں جیلیں کٹی مولانا نیازی کو تکلیف ہوئی کئی مہینے جیل میں رہے حضرت سید خلید شاہ صاحب علامہ ابو الاسنات صاحب کے بیٹے جیل میں گئے بیسیوں درجلوں علامہ پابندے سلاسل ہوئے اور جب اس کے گرد گیرہ تنگ ہوا تو تعبینات کرنے لگا کہنے لگے نہیں نہیں میں تو زلی نبی ہوں میں تو امتی نبی ہوں بھئی یہ کونسی نئی تعریف تم نے کہا ٹھیک ہے اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قائل کرنے کے لیے آپ میری بات کو سمجھیں اچھے طریقے سے ایک بڑی عجیب بات ہے دنیا کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ان کے گھر کا آدمی ہے یہ گھر کا آدمی آگے یہ بات کہہ رہے تو یہ تو نہیں غلط کہہ رہا ہوگا ان لوگوں نے یہ کیا کہ اسلام کا لبادہ اوڑ کے جب یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور آخری نبی نہیں مازل تو انہوں نے ایک دروازہ کھولنا چاہا ایک نیا شک پیدا کرنا چاہا وہ جو امت حضور سے وبستہ ہو گئی پوری طرح ان کے ذہنوں کو منتشر کرنا چاہا ایک نیا دروازہ تاکہ جس کا جی چاہے وہ اندر آ جائے جس کا جی چاہے وہ اندر آ جائے اب ضروری تھا کہ ان لوگوں کی علماء نے حکم شریف بیان کر دیا تھا اللہ حضرت نے بہت پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ کافر ہے بلکہ مرتد ہے اور فاضل بریلوی نے یہ فتبہ دیا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے آپ کی توجہ ہے میری بات پر جو ان کے کفر میں وہ بھی کافر ہے اس لیے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح اللہ کو اللہ ماننا سمد ماننا بلیاز ماننا لم یلد ولم یلد ماننا ضروری ہے یہ جبلے ہیں فرماتے ہیں اسی طریقے سے اسی طریقے سے نبی پاک کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے اور جو آیت میں نے قرآن مجید کے پڑھی فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخری ہے اور آپ کو درجنوں اور سینکڑوں احادیث ملے گی کسی میں وضاحت کے ساتھ اور کسی میں کنائے کے ساتھ اور غزور نے باریک کر کے مسئلہ حقم نبوت بیان کیا کہیں شک نہ پیدا ہو جائے باریک کر کسی جگہ شک نہ پیدا ہو یعنی ذرہ بھی گنجائش نہیں دی ذرہ بھی فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے اور ساتھ ہی فرما دیا ہوں میں آخری نبی میرے بعد ہوگا کوئی بھی نہیں یہاں تک بھی لے کر بات ہو جاتی تو سمجھ میں آتی تھی لیکن وہ جو اگر کوئی تھوڑی سی گنجائش نکالنا چاہے تو بند کیا وہ دروازہ نبی پاک علیہ السلام تو سلام میں حضرت مولا علیہ شہر خدا سے فرمایا تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے چونکہ حضرت حارون بھی نبی تھے حضرت موسیٰ بھی نبی تھے اب محبوب کریم نے اس دروازے کو فوراں بند کیا یہاں تک بھی بات ہو جاتی تو قمت سمجھ جاتی کہ یہ بھائی بھائی کی تمثیل ہے حضور نے ایک اور مقام پہ بھی کہا لی میرے بھائی ہے دنیا اور آخرت میں لیکن حضور نے انہیں کہا ہے انہوں نے نہیں کہا نبی پاک کو کہ بھائی ہے انہوں نے جب بھی کہا یا رسول اللہ ہی کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے لیے علی اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے حارون تھے لیکن ساتھ ہی پھر وضاحت کی فرما یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں یعنی یہاں کوئی آدمی اگر یہ تعویل کرنے کی کوشش بھی کرے کہ دیکھو کیا بیان ہو رہا ہے تو وضاحت اور درجلوں جگہ پہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل وضاحت کی مکمل اب مرزا قادیانی جب میدان میں آ گیا تو یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا سیاسی زوا مہاب یہ جو لوگ جو پارٹی ہیں الیکشن میں آتی ہیں میرے دادا جی کہا کرتے تھے کہ فیصلہ ہمارے ہیں نا پنجاب میں پنچائت ہوتی ہے اب تو خیر ختم ہو گیا معاملہ پنچائتیں ہوتی تھی تو سرپنچ صاحب چودری صاحب بھی فیصلہ کر دیتے تھے تو دادا جان فرمایا کرتے تھے کہ جو چودری اور جو سرپنچ الیکشن گڑنے لگتا تھا پھر ہم اس سے فیصلہ نہیں کراتے تھے اس لیے کہ اس نے دونوں پارٹیوں سے بوٹ لے رہے ہیں وہ کسی کو نراز کرنے کی کوشش ہے اس کے بوٹ کم ہو جاتے تھے ہم اس سے فیصلہ نہیں کرایا کرتے تھے ہم وہ والا سرپنچ جھونتے تھے کہ جو فیصلہ تو کرے لیکن اس لالش میں نہ پڑے کہ اگر میں نے فیصلہ کسی کے خلاف کر دیا تو پھر وہ مجھے بوٹ نہیں دے گا سیاسی زعامہ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لینے ہوتے ہیں بوٹ کسی کمیونٹی کو نراز نہیں کرنا چاہتے یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ ملک کے اندر کادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے چاہتے نہیں کہ سیاسی زعامہ اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہمیشہ ہوتے ہیں چاہ نہیں رہے تھے پھر علماء کو جد و جہد کرنے پڑے میں چھوٹا برکر ہوں دین کا شاید اتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان سے سب سے چھوٹا میں ہوں اور یہ آجزی کے طور پر نہیں کہتا میرا یہ عثلہ سن ہے کہ میں نے زندگی میں بڑے بڑے مخلص لوگ دیکھے ہیں تب ان کا کام ہم دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم لوگ کمزور ہیں ہمیں بہت کام کرنے چاہیے آج بڑے وسائل ہیں اپنی بات پہنچانا بڑا آسان ہے لیکن جب پلٹ کے وہ زمانوں دیکھتے ہیں جب یہ مشترکہ تھا ہی دوستان پاکستان حکومت انگریز کی تھی اور قادیانی کے خلاف تحریک چلانی تھی تو کتنی جد و جہد کرنی پڑی آلہ حضرت فاضل برین کتنی کوشش کرنی پڑی پیر جماعت علی شاہ صاحب کو اور شہزادے ہیں حضور غوث پاک کے پیر میرے علی شاہ صاحب